موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبیلیٹی یہ چپٹر کا نام ہے اور آج سے ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو ہے پروبیبیلیٹی اس سے پہلے کے لیکچرز جتنے بھی ہم نے پڑے ہیں اس چپٹر کے اس میں ہم نے پرموٹیشن کو کور کیا کمبینیشن کو کور کیا اور پرموٹیشن سے ریلیٹیڈ ایکسرسائز بھی کی کوسٹن سالو کیے اس کے کونسپٹ کو پڑھا پھر اس کے کونسپٹ کو یوز کیا اس کے بعد کمبینیشن کے کونسپٹ کو پڑھا اور اس کے بعد اسے ریلیٹیڈ ایکسرسائز کی کوسٹن سالو کیے اور اس کے کونسٹس کو یوز کیا اور اب ہم تھرڈ جو لاسٹ ٹاپک اس چیپٹر کا ہے پروبیبیلیٹی اس کو اس لیکچر سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروبیبیلیٹی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے کہاں پر یوز ہوتا ہے کیوں یوز ہوتا ہے کیسے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم یہاں پر پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اس سے ریلیٹڈ اگزیمپلز بھی سمجھیں گے اس سے ریلیٹڈ اگزیمپلز سالز بھی کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں پر آپ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بہت انسرٹن سی دنیا ہے ٹھیک ہے انسرٹن ورڈ ہے کیوں کیونکہ آپ کچھ بھی شور ہو کے نہیں کہہ سکتے یقین یقینی طور پر ہنڈر پرسنٹ شور ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ اس ٹائم پہ یہ ہوگا اس ٹائم پہ یہ ہوگا اس ٹائم پہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں بہت سی پاسیبلیٹیز آ جاتی ہیں مطلب کہ آپ اپنی کوئی بھی پریڈکشن جو ہے وہ کمپلیٹ سرٹنٹی کے ساتھ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو اس لیے پرابیلٹی یوز ہوتی ہے لیکن ابھی پرابیلٹی کا ورڈ ہم یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے پہلے اس کے کانسپٹ کو سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں کیوں اس چیز کی ضرورت پڑی اور یہ ہوتا کیا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے ایونٹس ہیں جن کے بارے میں ہم پریڈکشن ہنڈر پرسنٹ یعنی کہ کمپلیٹ سرٹنٹی کے ساتھ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے لیٹس پوز اگزیمپل سے سمجھتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جی جس کے بارے میں ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں بتا سکتے اگزیمپل کے طور پہ میں کہتا ہوں جی آج کلوڈی ویدر ہے ٹھیک ہے آج کیا ہے کلوڈی ویدر ہے باہر بادل آئے ہوئے ہیں آسمان پر ٹھیک ہے آپ باہر نکلیں گے آسمان پر دیکھیں گے تو بادل آئے ہوئے آپ کہیں گے جی آج کلوڈی ویدر ہے تو اس سے آپ کے مائن میں دو چیزیں آئیں گی یا تو آج بارش ہوگی یا تو پھر یہ بادل اسی طرح سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو دو چیزیں آگئی نا کیا چیز یا پھر بارش ایک چانس کیا ہو گیا rain will rain ٹھیک ہے it will rain or will not rain it will not rain یعنی کہ یا تو بارش ہوگی یا پھر بارش نہیں ہوگی کوئی بھی 100% شور ہو کے نہیں کہہ سکتا جی اس ٹائم جو بارش سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور بارش ہونی ہونی آج آپ اپنی یعنی کہ یہ possibility بتا سکتے ہیں کہ بارش ہو سکتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بارش ہوگی لازمی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے uncertainty ٹھیک ہے تو اس میں دو چانسز آگئے کہ یا تو بارش ہو سکتی ہے یا پھر بارش نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ ایک ایک اور ایک ایک سکتے ہیں ایک ایک ایکسک لیا ہے لیٹس پوز میں کہتا ہوں چلیں ہم سٹڈی سے ریلڈ بات کرتے ہیں کہ ٹیچرز ہیں ہمارے ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا جی کہ ایکسرسائز جو ہے وہ سیون پوائنٹ سکس جو ہے یا فائیو ہے ٹھیک ہے اس کے چھے سوال ہیں لیٹس پوز سپوز کیا ٹھیک ہے وان ڈو تری چھے سوال ہیں ٹیچر نے کہا دیا جی کہ میں پیپر بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ان میں سے جو ہے ان چھے سوالوں میں سے ایک سوال لازمی آنا ہے ان چھے سوالوں میں سے میں ایک سوال پیپر میں دے دوں گا تو اب کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوسٹر نمبر وان آئے گا پوسیبیلیٹی تو ہے لیکن شور ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ شور کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوسٹر نمبر وان ہی آنا ہے ان چھے میں سے نہیں کوسٹر نمبر ٹو بھی آ سکتا ہے تھری بھی آ سکتا ہے فور بھی آ سکتا ہے فائی بھی آ سکتا ہے سکس بھی آ سکتا ہے کوئی بھی ان میں سے ایک آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چانس ہے کہ کوسٹر نمبر وان آئے ٹھیک ہے ون چانس Out of 6 6 میں سے ایک چانس ہے 6 total possibilities ہمارے پاس 6 میں سے کوئی ایک آسکتی ہے 6 possibilities کونسی ہیں Question number 1 آسکتا ہے 1 possibility ہے Question number 2 آسکتا ہے 2 possibility ہے Question number 3 آسکتا ہے 3 possibility ہے Question number 4 آسکتا ہے 4th possibility ہے 5th آسکتا ہے 5th possibility ہے 6th آسکتا ہے 6 possibility ہے یعنی کہ 6 possibilities ہیں ان میں سے ایک چانس یہ ہے کہ question number 1 آسکتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ question 1 آئے گا پیپر میں ٹھیک ہے تو اس کو بھی یہ بھی میں نے ایک example کے طور پر آپ کے سامنے یہ پیش کیا اس کے علاوہ ہم اکثر جو ہے prediction دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے experience کی بنا پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے simple situations کچھ ہوں اس پہ ہم اپنا experience include کر لیتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اب بھی یہ ہی ہوگا اس طرح سے یعنی کہ کچھ experience ہم اس چیز میں شامل کر لیتے ہیں لیکن کچھ ایسی یعنی کہ complex situations آ سکتی ہیں ٹھیک ہے میں جو words use کرو وہ میں ساتھ لکھتا بھی جاتا ہوں complex situations کچھ ایسی complex situations آ سکتی ہیں جس میں ہم guess نہیں لگا سکتے یعنی کہ guess پہ یقین نہیں کر سکتے guess تو ہم لگا جاتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے یہ بات کی کہ یہ چھ سوال ہیں اس میں سے ہم guess لگاتے ہیں کونسا important ہوگا question چلویں یہ پہلے سر کو بہت favorite لگتا ہے question number 5 ٹھیک ہے یہ سر نے دینا ہے یہ تو ہمارا guess ہوا نا لیکن کچھ complex situations کے اندر ہم ان guess پہ depend نہیں کر سکتے cannot depend on guess ٹھیک ہے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہمیں چاہیے ہوگا ایک ایسا کوئی powerful tool ہو ٹھیک ہے جو ہمیں اس situation کو analyze کرنے میں help کرے ٹھیک ہے کوئی ایسا powerful tool ہونا چاہیے کوئی ایسا powerful tool ہونا چاہیے جو اس situation کو analyze کرنے میں ہمیں help کرے اور پھر ہم اس میں سے safer possibility کو سیفر path کو سیلیکٹ کر سکیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اپنے goal کو achieve کر سکیں to achieve goal ٹھیک ہے یعنی کہ اس tool کو use کرتے ہوئے ہم situation کو analyze کریں کہ situation کس طرف جا رہی ہے اور پھر ہم اپنے goal کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سیفر path کو سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو وہ tool کیا ہے وہ ہے probability ٹھیک ہے تو probability french mathematicians تھے ٹھیک ہے انہوں نے دو french mathematicians تھے انہوں نے probability theory کو introduce کر آیا ٹھیک ہے ان کے میں نام یہاں لکھتے ہوتا pascal اور second one تھا deferment اچھا یہ دو friends mathematicians تھے جنہوں نے probability theory کو introduce کر آیا introduced probability theory کہ probability ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے لازمی بات ہے mathematics میں calculation ہوتی ہے ٹھیک ہے calculations کی بیس پہ جو result آتا ہے اس پہ ہم دے سکتے ہیں prediction اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ chances بنتے ہیں یعنی کہ ہم اسے کہ سکتے ہیں probability ایک numerical calculation ہے numerical evaluation ہے کہ کتنا chance ہے کسی particular event کا occur ہونے کا مطلب کہ ہم نے کہا نا کہ جس طرح سے ہم نے اوپر examples لئے ہیں کہ بارش ہونی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہونی ہے اس میں ہم کچھ ایسی calculations کریں نمیریکل calculations کریں نمیریکل evaluation کریں ٹھیک ہے جس پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے chances ہیں کہ یہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی کتنے chances ہیں بارش ہونے کے اور کتنے chances ہیں بارش نہ ہونے کے یا کتنے chances ہے question number one جو ہے ان 6 questions میں سے آنے کے ٹھیک ہے اور کتنے chances ہیں کہ یہ question number one پیپر میں نہیں آئے گا تو probability کی میں definition اب یہاں لکھ دیتا ہوں کیونکہ probability کو سمجھ چکے کہ probability ہوتا کیا ہے calculate کرنا تو ابھی ہم نے نہیں دیکھ لیکن probability کے بارے میں دیکھ چکے ہیں تو probability کیا ہے probability is the وہ چیز جو میں نے آپ کو اردو میں سمجھ ہے وہ چیز آپ انگلیش میں لکھتے ہیں اس کی definition ہے is the numeric evaluation of a chance that a particular event can occur would occur وہ چیز نہیں ہے کہ probability کیا ہے numérique evaluation ہے ٹھیک ہے کہ کتنے chances ہیں کیسی particular event کے occur ہونے کے ٹھیک ہے تو اب probability کو دیکھنے سے مزید آگے ہم دیکھیں اس سے پہلے ہم کچھ ایسی terms جو study کر لگتے ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جو probability کو calculate کرتے ہوئے use ہوں گی ٹھیک ہے ہمیں پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ کیا ہے سیمپل سپیس اور ایوینٹ اینڈ ایوینٹ سیمپل سپیس کیا چیز سیمپل سپیس وہی اگزیمپل سے دیکھتے ہوں کہ چلیں کرکٹ کا میچ ہونے لگا ٹھیک ہے اس سے پہلے کیا ہوتا کرکٹ میچ ہونے سے پہلے ٹوس ہوتا ہے تو ٹوس میں کیا ہوتا ہے ٹوس میں کیا ہوتا ہے ایک کوئن ٹیڈ ڈیسائید ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا تو اگر ٹوس کیا جائے تو کتنی چانسز ہیں کہ ہیڈ آئے اور کتنی چانسز ہیں کہ ٹیل آئے دو پاسیبلیٹیز ہیں اس میں یا ہیڈ آسکتے یا پھر ٹیل آ یا پھر ٹیل یہ دو پاسیبلیٹیز ہیں تو اس کو میں ایک سیٹ میں لکھ دوں یعنی کہ پاسیبلیٹیز جتنی بھی بنتی ہیں ان کو میں ایک سیٹ کے اندر لکھ دوں اسے کہیں گے ہم سیمپل سپیس اسے سیمپل سپیس کا جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ تھا اوپر اگزیمپل ہم نے لی تھی اس کی بھی سیمپل سپیس میں بنا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ چھے پاسیبلیٹیز ہیں پاسیبلیٹیز کونسا پاسیبلیٹیز آسکتا ہے پاسیبلیٹیز 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 ٹھیک ہے سب کی سب پاسیبلیٹیز کو میں ایک سیٹ کے اندر سیمپل سپیس بن جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں نے جو نئی اگزیمپل آپ کے سامنے لکھی ہے اس میں دو پاسیبلیٹیز ہیں تو میں دو ہی پاسیبلیٹیز وہ سیٹ کے اندر لکھی اسے کہ یہ کیا ہے یہ سیمپل سپیس ہے ٹھیک ہے اب اس میں نمبر اف ایلیمیٹس کتنے دو ٹھیک ہے تو اس کیس میں میں سپیس کیس کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں ہیڈ یا پھر ٹیل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پاسیبلیٹیز ہیں تو نمبر اف پاسیبلیٹیز کتنی ہے ٹو ہیں جسے ایلیمیٹس سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا چلیں ایک اگزیمپل بھی ہم لے لیتے یہاں پر کہ ایک ہمارے پاس ہے ہم ڈائے رول کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیٹس پوز میں ڈائے بنانے کی کوشش بھی کرتا ہوں یہ آپ کو ڈائے چلیں آرہی ہے چلیں اس کے اوپر ڈائے دیکھتے ہیں کتنے آسکتے ہیں لیٹس پوز یہاں پر جو ہے وہ ڈائے ہے ٹھیک ہے ایک ڈائٹ یہاں پر تھری ڈائے کر لگتے ہیں یہاں پر ٹور لگتے ہیں کیونکہ سپیس ہی تنی ہے یہ میں ایک زی ٹو ہی ڈائے نہیں میں نے کوشش کی ہے تو اس کو ہم رول کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنی possibilities ہیں کیا کیا آسکتا ہے یعنی کہ ٹاپ پہ ٹاپ پہ پہ کیا کیا سکتا ہے یا تو پھر ون ڈائے گا ٹھیک ہے ٹاپ پہ یا پھر ٹو ڈائیں گے ٹو ڈائیں یا پھر ٹری ڈائٹس یا پھر ٹو ڈائٹس یا پھر فائیو ڈائٹس یا سکس ڈائٹس اس چھے کے چھے ڈائٹس آسکتے نا اس طرح سے ون ڈائٹ ٹو ڈائٹ ٹری ڈائٹس فور ڈائٹس فائیو ڈائٹس یعنی فرنٹ پہ ٹاپ پہ پہ اتنی possibilities ہمارے پاس تو تو اس کی ہم سیمپل سپیس بنانا چاہیں تو کیا بنے گا 1.2.3.4.5.6 یہ اس کی سیمپل سپیس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور number of elements کتنے ہیں سیمپل سپیس کے 6 ہیں یعنی کہ number of possibilities کتنی ہیں 6 ہیں اب اس میں سے میں کہوں کہ کتنے چانسز ہیں کہ even ڈائٹس آئیں مطلب کہ یا 2 یا 4 یا 6 ہیں ٹھیک ہے 2 یا 4 یا پھر 6 کتنے چانسز ہیں کہ even ڈائٹس آئیں تو اس میں ہم کہیں گے کہ 2 اور 4 اور 6 جس کی میں favor کر رہا ہوں یعنی کہ جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ آئیں وہ کیا بن جاتے ہیں اس کو میں اگر ایک set میں لکھ دوں تو وہ events بن جاتے ہیں اور اس کو E سے represent کرتے ہیں مطلب کہ میں جس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں جس پہ focus کر رہا ہوں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں کہ کتنے آئیں کیا آئے front face پہ یا top face پہ ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے 246 میں نے even کی بات کی نا even numbers to get even number to get even numbers on top face ٹھیک ہے تو top face پہ میں نے even numbers پہ سے فوکس کیا تو وہ event بن گیا 2, 4 اور 6 اور اس میں کتنے elements ہیں اس کو ن سے present کرتے ہیں کتنے 1, 2, 3 3 ہیں ٹھیک ہے یہ اسے یعنی کہ ہمیں probability calculate کرتے ہوئے یا probability کو پڑھتے ہوئے ہم نے use کرنا یہ دو چیزیں اس لئے میں نے یہ پہلے discuss کی کہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اب دو طرح کے events ہو سکتے ہیں چلیں دو طرح کی نہیں ہم اسے کہتے ہیں ہم events کیسے کیسے ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو mutually exclusive یعنی کہ اگر میں کہتا 1 3 5 7 9 یہ ہمارے پاس sample space ہے تو اس میں سے میں بات کرتا ہوں events کی اگر event ہے جو ہے 1 3 5 یعنی کہ میں اگر ان پر focus کر رہا ہوں 1 3 5 جو ہے وہ یعنی کہ کتنے chances ہیں تو میں یہ بات کرتا ہوں تو event بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری دفعہ میں بات کرتا ہوں کہ 9 کے آنے بلکل ایک دوسرے سے علید ہیں مطلب اس میں کوئی event یعنی ایسا نہیں ہے یا element ایسا نہیں ہے جو اسے match کر رہا ہو یا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے match کرو تو یہ اسے کہتے ہیں mutually exclusive events ٹھیک ہے mutually exclusive events اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جیسے toss کی بات کی تھی ہم نے coin میں یا head ہو گا یا tail ہو گا ٹھیک ہے sample space میں بنائی تھی head اور tail کی اب اس میں دیکھیں دونوں کے same chances ہیں کہ 50% chances ہے head 50% chances ہے tail آئے ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں کے equally chances ہیں تو ہم یہ اسے کہیں equally likely equally likely events ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں جس کے دونوں chances دونوں کے same chances ہوتے اس میں تو آپ دیکھیں نا اب 135 chances کی پرسنٹیج اور 9 کی پرسنٹیج اور ہوگی ٹھیک ہے تو اور اس میں head اور tail کی جب آپ بات کریں تو اس میں 50-50% chances ہیں یا تو head آسکتا یا tail آسکتا اس اور کوئی option نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں equally likely events آسکتا آسکتا یہ چیزیں میں نے ڈسکس کرنی تھی دوسرا ہم نے دیکھا کہ probability کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھا ٹھیک ہے اب ہم probability calculate کیسے کی جاتی ہے ان چیزوں کو use کرتے ہوئے وہ ہم next lecture میں دیکھیں گے اب ہم صرف introduction رہنے دیتے probability کا ٹھیک ہے تو next lecture میں دیکھتے کہ calculation of probability کیا ہے کس طرح سے calculate کی